موسیقی السلام علیکم ناظرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں تنویر بھیلین آج جیسے جمعہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو ویسے ہی ہم کراچی والوں کا جمعہ ہے وہ بریانی کے بغیر دورہ سا ہی رہتا ہے تو آج ہم آج جمعہ کے روز خوصوصی طور پر وقاز غازی گشن ایک بار کے ایک مشہور بریانی ہے وہ کھانے کے لیے آئیں کیونکہ لوگ بہت داریف کر رہے تھے کمنٹ کر رہے تھے کہ وہاں جا کر کچھ ریویو دیا جائے کیسی بریانی ہوتی ہے اور ہم آ کر یہاں پر دیکھنے بھی والے ہیں کہ بریانی کا ذائقہ کیسا ہے کیمت کیا ہے اور یہاں پر کتنی پسند کیوں کرتے ہیں لوگ اس کو تو ہمارے ساتھ رہے گا آپ مندر جا رہے لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے اور یہ بناتے کس طریقے سے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اچھے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھال ختم ہوئی دوسری تھال کا انہوں نے آرڈر دے دیا ہے اس کی وجہ ہے کہ بریانی بہت زیادہ لذیذ ہے تو اس وجہ سے لوگ بریانی آپ جتنی کھانے کے لیے آتے ہیں اس سے زیادہ ہی کھاتے ہیں سلسلہ کھانے 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 اور ہاتھ ہو گئے سلسلہ پھانے کھانے پھانے کھانے کھانے والے ہاتھ ہیں کیونکہ بریانی پھانے اکھانے پھانے ڈھال ہے ن 술 میں ہم لوگ سب آتے ہیں چار دوس آتے ہیں ہraciónالے engaging کب سے آرہے ہیں یہاں پھر یہاں میں تغیباً دو ڈھائی ساتھ ہو گئے لگے مستوکل么 آ رہے ہیں این کیا بہت کے لائے ہم رایکہ وکتے ہیں بریانی بریانی بہت اچھی ہے بریانی بہت اچھی ہے بریانی بہت اچھی ہے بہت اچھی لگی ہے ملک لگا گئے پیسے مصول ہو گئے ملک تو کیا خاصت لگی ہے مطالح جا رہا ہے زیادہ یہ مطالح جا رہا ہے زیادہ یہ اسی بریانی ہے ملک خوش بریانی نہیں ہے جیتا کاجل شادی ہو تو بریانی پتن کرتے ہیں اچھا مجھے یہاں پر سب شدہ جو لوگ دیکھے رہے ہیں وہ ٹیک آوے یا پارسل والے دیکھے ہیں یعنی زیادہ تر نبے فیصد وہی لوگ ہیں جو یہاں سے پارسل لے کر جا رہے ہیں گھروں پر جا کے بریانی کھائیں گے یا دفاتر میں تو بیٹھنے کا سسٹم یعنی یہاں پر جو شیٹنگ ایریا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو لوگوں کی کوشش بھی ہے کہ وہ ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لے کر جا رہے ہیں تو بریانی بہت اچھی لگتی ہے اور بریانی کے ساتھ ان کا جو پلاہ ہو رہا ہے وہ بھی بہت مشہور ہے تو جی یہ ہماری بیانی آگئی ہے اور ہم جا رہے ہیں بیانی کو لے لی چامل کھلاوہ ہے زبردست کسروں کے اواز میں یہ دیکھیں یہاں کو چامل لکھا رہا رہا بھوٹی ہے تو کیوں نہ بھوٹی کو ٹیسٹ کیا جائے ایک بھائی 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 سے ہم نے چھوٹ کر لے بھوٹی کا چکتے کیسے ہیں وہ سنکمل کھلاوہ ہے کو ٹھوٹ کر لیا پڑا باڑا کھلاوہ ہی وہ جو پوٹی ہی لکھا ہے تو بھوٹی ہی لکھا ہے بھوٹی ہی لکھا ہے وہ بھوٹی کا پڑین ہے وہ یہ چٹپڑی ہیں ہممممممم ملتنہ بھوٹی سے سب سے سوائیں count باقی ذائقہ بہت مرے گا ہے جیسے وہ چیزے بناتے ہیں اپنے چامل دل کے لاتا ہے لیکن اس کے لئے چامل دل میں ذائقہ ہے چھوکا بننے ہی چامل جلدہ یعنی اگر آپ کو بڑھیں گے تو اپنے چامل آرام سکھا رکھتے ہیں برینی بڑھیں مرے گا بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اچھا اس برینی کی خاصیتی یہ بھی لگی کہ یہاں آپ کو تیز مرچ نہیں ہے اس کے اندر یعنی مسالوں کا احساس آپ کو ہوگا احسان نہیں لگے گا کہ آپ تیز مرچی کھا رہے ہیں یہاں تمام جو مسالے ہیں وہ آپ کے اس کے فلیور محسوس ہوتے ہیں بریانی مسالہ ہو گرم مسالہ ہو آپ کو ہر چیز محسوس ہو اس کا ذائقہ آئے گا تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کسی بریانی کے لئے